بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فیرون کو کس طرح عبرت کا نشان بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں سے فرمایا اے میری قوم اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بروسہ کرو اس پر ان لوگوں یعنی مسلمانوں نے کہا ہم نے اپنے رب کریم پر بروسہ کیا اور اے امارے رب ان ظالموں کو ہم پر کابو پانے نہ دے وہ مشرقین اور غلطکار لوگ ہیں ان کو ہم پر حاوی نہ ہونے دے اور ہمیں ان کفار مشرقین سے اپنی رحم و کرم کی پناہ میں رکھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیرون اور اس کے مظالم کو خاتمے تک پہنچانے کا فیصلہ فرما لیا تھا جبکہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو کئی بار موقع دیے جا چکے تھے کہ وہ توبہ کر کے اپنے حقیقی مالک کے دربار میں سربا سجدہ ہو جائیں مگر انہوں نے ہر مرتبہ کفر ہی کا راستہ اکتیار کیا تھا سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے پیروکار مسلمانوں کو دربار الہی سے مصر سے ہجرت کر جانے کا حکم مل چکا تھا ادھر فیرون نے بنی اسرائیل کو کچھ اگر مگر کے بعد ان کے ایک تہوار میں شرکت کے لیے شہر سے باہر جانے کی اجازت دے دی تھی یہ لوگ خوشی سے ہجرت کی تیاریوں میں مصروف تھے یہ روانگی بنی اسرائیل کے مصر سے خروج کے نام سے یاد کی جاتی ہے بنی اسرائیل نے اس سفر کے لیے اپنے تمام زیورات وغیرہ بھی جمع کر لیے تھے کیونکہ انہوں نے سب پر یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ اپنے ایک مذہبی تیوار میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں کہ ان کو اس تقریب کے لیے ان زیورات کی ضرورت پڑے گی وہ ایک نہایت تاریخ رات تھی جب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مسلمان پیروکاروں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے تھے آپ کا رکھ بیرہ حیمر کی طرف تھا صبح صویرے آپ علیہ السلام کی قیادت میں یہ کافلہ اس سمندر کے کنارے پہنچا دوسری جانب فیرون کے جاسوسوں نے اسے خبر پہنچائی کہ بنی اسرائیل کے گلاموں کی نقل و حرکت گیر معمولی پائی جا رہی ہے اس پر فیرون نے اپنے وزراء اور دوسرے قابل اعتماد مشیروں کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ تمام تر مصری فوج کو ان بنی اسرائیل کے تاقب اور گہراو کے لیے لگا دیا جائے صبح ہونے تک یہ تیاریاں جاری رہیں اور پھر یہ سارا لاؤ لشکر اس سہرائی راستے پر چل پڑا بنی اسرائیل اور فیرون کے لشکر کے درمیان اتنا فاصلہ نہیں تھا کہ وہ فیرون کے لشکر کو پیچھے پیچھے آتے ہوئے انہیں دیکھ سکتے اس وقت جب بنی اسرائیل کے اس کافلے کا اگلا حصہ سمندر کے کنارے پہنچا تھا بنی اسرائیل اس صورتحال سے سکت پریشان بھی تھے اس دوران یوشا بن نون نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ سمندر ایک ناقابل عبور رکاوٹ ہے کیونکہ وہ لوگ کشتیاں تو اپنے ساتھ لا نہیں سکتے تھے اس وقت پہلا مسئلہ جانے ہی بچانے کا تھا کشتیاں کہاں سے لاتے اور یوشا بن نون نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا کہ اب ہماری جانے بچانا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ آگے سمندر ہے پیچھے فیرون کی فوج بڑھتی چلی آ رہی ہے اب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف رک گیا جو بنی اسرائیل کے اس کافلے میں اس کے پیچھے پیچھے سے نگرانی اور پاسبانی کرتے تشریف لا رہے تھے آپ علیہ السلام بخوبی دیکھ سکتے تھے کہ فیرون کا لشکر ہر پل کے ساتھ بنی اسرائیل کے قریب تر آتا جا رہا ہے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بیرہ احمر کے کنارے پہنچ گئے تھے آپ علیہ السلام اپنے پیروکار اہل ایمان کے درمیان سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے اور اپنے ایمان کو مستحکم رکھنے کی تلقین فرماتے ہوئے گزرے کہ وہ ہم کو سمندر کی یا دشمنوں کی نظر نہیں ہونے دے گا آپ علیہ السلام کی اس پیغمبرانہ نصیحت کا کچھ تو مذبت اثر ہوا اور لوگوں کو کسی نہ کسی حد اتمنان بھی ہوا لیکن انسان صدا کا بے صبرہ اور جلباز ہے لہٰذا کچھ لوگ تو فیرون کی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دینے اور دوبارہ تو گلامی پہن لینے کو تیار ہو گئے اس ہی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم سادر فرمایا گیا کہ اپنی چھڑی سمندر پر مارو جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد الہی کی فوراں تعمل کی ایک زبردست آندھی اٹھی اور سورج کی چمک دمک اچانک ہی کئی گناہ بڑھ گئی سمندر کی لہریں پہاڑوں کی طرح بلند ہو گئیں اور سارے منظر پر محط ہو گئیں اس کے ساتھ ہی ایک زبردست جمہکے کے ساتھ سمندر پھٹ گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کی قیادت فرماتے ہوئے سمندر میں اس راستے سے نکلتے چلے گئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ موجزہ دیکھ کر یہ فرماتے ہوئے چلے گئے کہ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے بنی اسرائیل نے سمندر پار کرتے کرتے پلٹ کر دیکھا تو فیرون اور اس کا لشکر اسی راستے سے تاقب میں آتا ہوا نظر آیا جس راستے سے بنی اسرائیل سمندر پار کر کے جا رہے تھے یہ دیکھ کر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کو جلد از جلد یہ سمندری راستہ عبور کر لینے کی ہدیت فرمائی اور خود آپ علیہ السلام نے اس وقت تک یہ راستہ عبور نہیں فرمایا جب تک کہ آپ علیہ السلام کا آخری پیروکار بھی سمندر کے دوسرے کنارے پر نہیں پہنچ گیا اس وقت تک آپ علیہ السلام نے پلٹ کر فیرون کی فوج کے طرف دیکھا بھی نہیں کیونکہ آپ علیہ السلام کو تو ان صاحبان ایمان مسلمانوں کی سلامتی و تحفظ کی فکر تھی اس کے بعد ہی آپ علیہ السلام نے سمندر کا یہ راستہ تے فرمایا اور دوسرے کنارے پر اپنی مسلم قوم تک جا پہنچے بنی اسرائیل بہرہ ایمر کے دوسرے کنارے پر پہنچ تو گئے تھے لیکن ظاہر ہے اپنے پیچھے فیرون اور اس کی فوج کو آتے ہوئے بھی دیکھ لیا تھا وہ بھی اسی راستے سے جس سے یہ لوگ گزر کر آئے تھے انہوں نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کی کہ وہ کسی طرح اس سمندری راستے کو بند کر دیں تاکہ یہ فیرونی فوج ان تک نہ پہنچ سکیں مگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ درکواست رت فرما دی کیونکہ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منصوبے کا پہلے ہی سے علم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بنی اسرائیل کو سمندر سے گزر لے جانے کے لئے راستہ بنا دیا ہے اسی طرح وہ ان کو آئندہ بھی بچا لے جائے گا فیرون اور اس کی فوج گرک ہو کر رہے گی اور ہمیشہ کے لئے نشان عبرت بھی بن جائے گی اگرچہ وہ فوج اس راستے سے قریب آتی نظر آ رہی تھی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو منصوبہ کچھ اور ہی تھا جو اس کے ان عظیم پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی کو معلوم تھا لہٰذا آپ علیہ السلام خود خطعی طور پر پریشان نہیں ہوئے اور اپنے پیروکاروں کو بھی اپنے رب کریم ہی پر بروسہ رکھنے ہی کی تلقین فرمائی ادھر فیرون جو اپنے لشکر سمیت بڑھتا چلا آ رہا تھا اس نے زبردست ڈھینگ ماری دیکھ لو سمندر نعوز بللہ میرے حکم پر پھڑ گیا ہے اور راستہ بنا دیا ہے تا کہ میں اپنے باغیوں کا تاقب کروں اور ان کو پکڑ کر رہوں اس پر اس کی سارے کی ساری فوج سمندر کے اس راستے پر گس پڑی جب یہ سارا لشکر این سمندر کے بیچ پہنچا تو اللہ تبارک وطالعہ نے سمندر کو اس کی دوبارہ پہلی حالت پر آ جانے کا حکم صادر فرما دیا اب کہیں جا کر مگرور متقبر اور خود کو نعوز بللہ خدا کہلوانے والے فیرون کو اپنی موت سامنے کھڑی نظر آئی اور بدحواس ہو کر چیکھا کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں جو واحد ہے جس کی عبادت کی جائے اس کے سوا کوئی عبادت کے لاحق نہیں اور جس کی بندگی بنی اسرائیل بجا لاتے ہیں مگر اللہ تبارک وطالعہ نے اس ظالم متقبر کا یہ اعلان قبول نہیں فرمایا اور سمندر کے دونوں حصے اسی پل آپس میں مل گئے اور ظالم مشرک اور خود کو خدا باور کرانے والا نعوز بللہ اپنی ساری فوج سمیت گرک ہو گیا اور اپنے انجام کو پہنچا اور اس کی لاش آج بھی نشان عبرت ہے آج بھی کوئی بھی لندن میوزیم میں اس ملون کی لاش دیکھ کر عبرت پکڑ سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی